اس دھاراوائی کی گھٹنائیں اور پاتر کالپنگ ہیں ان کا واسطہ بھی جیون سے کوئی سمبن نہیں ہے یہ تو نے کیوں کیا کنتی یہ تو نے اپنے باپ کو کیسی سنزا دیا ہے تو نے اس طرح اپنے باپ کو شرمندہ کر دیا کہ میں اپنے دوست سے نظر نہیں ملا سکتا میں اپنا وعدہ نہیں نبا سکتا یہ تو نے مجھے کس حال میں پہنچا دیا ہے میں کیوں کیا کنتی کیوں کیا کنتی کیوں کیا کنتی کیوں کیا کنتی کیوں چلی سیئے کس سے ملنا ہے آپ کو سرلہ جی کا آفیس کھا ہوگا آپ کو سرلہ دیتی سے ملنا ہے جی کیا کام ہے آپ نے کہیں ڈاکٹر منوہر آئے ٹھیک ہے آپ بیٹھیں انہوں نے بتا کر آکھیں ٹھیکس سرلہ دیتی کیا ہے آپ سے ملنے کوئی ڈاکٹر منوہر لال آئے ہیں کیا ڈاکٹر منوہر لال کہاں ہے وہ باہر کھڑے ہیں ارے باہر کیوں کھڑا کیا انہیں اندر لے آؤ اچھا سرلہ دیتی جی آئیے آپ کو سرلہ دیتی جی چھریے ٹھیکس نمشکار سرلہ جی نمشکار منہر آؤ جی بیٹھے بیٹھے کتنے برسوں کے بعد میں تمہیں دیکھ رہے ہوں باقی کئی برس ہو گئے کب آئے ابھی دو دن ہو گئے دو دن ہو گئے اور تم آج مجھ سے ملنے آئے ہو ایک گاؤ کے ہوکے لگتا ہے تم نے ہمیں بھلا دیا کیسی بات کرنے آپ کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں اگر بھلا دیا ہوتا تو وہ ملنے کیسے آتے ہیں سرلہ جی آپ کے ساتھ ہماری بچکن کی بہت ساری یادیں جڑی ہیں تو اسکول سے بھاگ کے جانا تھاکور کے بھاگ کے امرود توڑنا اور پکڑے گئے تو میرا نام لینا بڑے شیطان تھے تمہا آپ ہماری بڑی جو تھی ہیں لیڈ اپ اس لیے جی کھونکا شیطانیہ جڑتے تھے سرلہ جی آپ سے بھلکر بچکن کے وہ بہت سارے دنیاں آگا گیا وہ پیارے سے ماسم سے دن ہماری زندگی سے دور ہو گئے منوار ہاں میں تو اس مٹی سے اپنے اس وطن سے ہی بہت دور آشتریلیا چلا گیا ارے ہاں تمہارے پریکٹسوں ہاں بہت اچھے چل رہے ہوگی نا ہاں بس آپ لوگوں کا پیار آشی رہاں میں وہاں ایک دن سیٹل ہو گیا ہوں اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں تمہارا بڑا لڑکا تو کافی سیانا ہوا ہوگا جی شادی کے لائک ہو گیا ہے اس لیے تو یہاں آیا ہوں تو تم اس کے لئے انڈیا سے لڑکی دھونڈ ہوگے دھونڈنا کیا سرلہ جی لڑکی تو برسوں پہلے یہاں سے ڈھونڈ دی تھی اچھا آپ کو یہاں نہیں میں نے گجند کو پرومیس کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس کی بیٹے کی ساتھ کروں گا اس لیے تو میں اپنا وعدہ نیوانے آیا ہوں تم اپنا وعدہ ابھی تک بھولے نہیں منار سرلہ جی دو دوستوں نے آپس میں بچن دیا تھا میں اپنا وچن کیسے توڑ سکتا ہوں دنیا کیا کہیں گے اور پھر گجند کیا سوچیں گے تم گجند سے ملے ہاں اس سے مل کر وہ بہت خوش ہوا لیکن بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا شاید وائف کی ڈیتھ کی وجہ سے بہت اکیلا ہو گیا ہے کہہ رہا تھا کہ اس کی لڑکی اس کے ماما کیا رہتی ہے ماما کیا ہاں ہاں وہ وہی رہ رہی ہے گجند نے مجھے بتایا تھا سالا جی میں نے تو کنتی کو پانچ سال کی چھوٹی سی بچی تھی تب دیکھا اب تو اگر وہ میرے سامنے بھی پڑ جائے تو شاید میں اسے پہچان نہ سکو میں نے گجندر کو کہا تھا کہ اسے یہیں بلالے اچھا سالا دیدی دیدی یہ ساماروں میں خریدے گئے سامان کی فائلیں اس میں میں نے سب ڈیٹیلز لکھ دیا ہے آپ اسے چیک کر لیجے گا ٹھیک ہے تم وہاں رکھ دو میں بات میں دیکھ لوں گے جی آپ کو کسون کیا نہ میں تمہارا جڑا پاروٹی سے کہنا دو کافی بھیجتے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے چائے بھی رہنے دیئے میں جلدی میں دوں ٹھیک ہے رہنے دو تم جاؤ دراصل کیا ہے نا آپ آشرم میں سامارا رہو ہے اسی کے تیاری میں ساری لڑکیاں جوٹی ہوئی ہے اچھا اچھا یہ لڑکی یہ بھی اسی آشرم کی ہے بچھاری کا کوئی نہیں ہے ماسوم سی پیاری سی ہے اس آشرم میں تو زیادہ تر لڑکی ہیں ایسی ہمیں جی ہاں جی ہاں اچھا سالا جی جا گے دیجے پھر ملتا ہوں میں آکے جی نمستے سارلا دیدی دیدی وہ کون تھے جو آپ سے ابھی ملنے آئے تھے کیوں جاننا چاہتی ہو میں ہیاران ہو کہ آخر یہ کون ہے جن کے سامنے آپ نے مجھے کونٹی سے کسوم بنا دیا آپ میرا نام تک بھول گئے جاننا چاہتی ہو جی کہ وہ آدمی کون تھا وہ ڈاکٹر مانو اور لال ہے جو آشٹلیا سے آئے ہیں تمہارے لیے میرے لیے ہاں تمہارے لیے وہ اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرنے کے لیے آیا ہے کیا ہاں کونٹی وہ تمہارے بابو جی کا پرانا دوست ہے دونوں دوست نے آپس میں وچن دے دیا تھا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کرا دیں گے اسی لئے اتنے سالوں بعد اتنی دور سے وہ اپنا وچن نبانے آیا ہے دیدی میری بدقسمت زندگی نجانے کتنے لوگ کے لیے پریشانی کا کارن بن رہی ہے میری پریشانی کی تو سوچو وہ میرے بچپن کا پریچت ہے اور اسی کے آگے مجھے تمہارا پریشے چھپانا پڑا اگر میں اسے بتاتی کہ جس کونٹی کو بہو بنانے کے سپنے لے کر تو آیا ہے وہ یہی ہے تو کیا ہوتا آپ کی کوششوں سے میری زندگی کی سچا چھپے گی تو نہیں نہ دیدھی میں اسے کیا یہ بتاتی کہ وہ کونٹی ایک بچے کی ماں بند کر اس آشرم میں آ کر رہ رہی ہے باگی بڑی بدقسمت ہو تم اتنا اچھا پریوار شادی کر کے تمہیں وہ آشریہ لے جاتے اب وہ باتیں کر کے کیا فائدہ دی تھی جس کا کوئی مطلب ہی نہیں پتہ نہیں گجندر اسے کیا جواب دیکھا اب تو اس نے یہ کہہ کر سنبھال لیا کہ تم ماما کیا رہتی ہو جب بابو جی کے ساتھ تھی تو بھی مصیبت تھی اب گھر چھوڑ کر آئی ہوں تو بھی مصیبت بنی ہوئی ہوتی تھی ایسے دھرم سنکٹ میں بھگوال کسی کو نہ پسائے کاش کے مانوک پہلے آیا ہوتا اور اپنا وعدہ نبھائے ہوتا تو یہ تصویری نہ ہوتی پہلی بھی آ کر اگر وہ اپنے بیٹے کے شادی کی بات مجھ سے کرتے تو بھی میں انکار کرتے تھی کیوں کیوں کی میں تمہیں انکو پیار کرتی تھی اس کی تصویر میرے دل اور دماغ میں چاہی ہوئی تھی پھر میں کسی اور رشتے کے لئے کیسے تہیار ہو جاتی باتانے اب کیا ہونے والا ہے تمہارے زندگی کی اصلیت بتانے کی ہمت نہ تو تمہارے بابو جی میں ہے نہ ہی مجھ میں کیا ہوں یہ ساہز کر پائیں گے دیدی مجھ ہفاغ انکو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہی تھا پتہ نہیں میں ابھی تک کیوں سندھا ہوں کنتی 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 کیا ہوا تو کیوں رہی ہے پرابہ بہتی بدکسمت زندگی ہے میری یہ تجھے آج پتہ چلا اگر تیری زندگی بدکسمت نہ ہوتی تو تو اس آشنا میں آتی کیوں اس آشنا میں آنے کے بعد بھی مجھ اپنی گزرے زندگی سے چھٹکارہ نہیں مل پا رہا ہے ایسا کیا ہوا آج جو تجھے اپنے بیتی زندگی پر رونا پڑ رہا ہے تو میں معلوم ہے آج سرلا دیدی سے ملنے بابو جی کے ایک پرانے دوست آئے تھے چانتی وہ آسٹریلیا سے یہاں کیوں آئے تھے کیوں آئے تھے وہ اپنے بیٹے کے شادی کروانا چاہتے تھے مجھ سے اس سپنے کو لے کری وہ یہاں آئے تھے انہوں نے معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی کے بھی یہ حالت ہو چکی ہے کیا تجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے بہو بنانا چاہتے نہیں یہ بات بابو جی اور ان کے بیچ میں ہوئی تھی اور تُو نے اس دھوکے باز پریمیس سے وعدہ کر لیا نہ اپنے سپنے پورے کیے نہ اپنا بابو جی کے مجھے کیا پتا تھا پربا کہ میرا سپنہ ہی مجھے چل جائے گا اگر تُو شادی کر کے آسٹریلیا گئی ہوتی تو نجانے کیا ہوتا کتنی عائشہ آرام سے جیتی تم من کا ساتھ اگر میرے ساتھ ہوتا نا تو میرے لئے عائشہ آرام کچھ بھی نہیں تھے پربا اور پھر کیا پتا کل وہ واپس لوٹ آئے میرے پاس تو میں اپنے سب دھوک درد بھول جاؤں گی کھنٹی جس سپنے نے تجھے دھوکہ دیا تو آج بھی اسی کے سپنے دیکھ رہی ہیں انسان دھوکہ کھا کر سنبھل جاتا ہے لیکن تو ابھی بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں یہ زندگی میں نے من کے نام کر دیا پربا اب اس کے نام کا ہر تو برداشت کر دوں گی تو پھر برداشت کرنا سیکھ یہ بات بات پہ آسو کی بات یہ ہے ربا جیسے اپنی زندگی پر وش نہیں رہ گیا جیسے ان آسو پر میرا کابو نہیں رہا ہے اور میسے بھی یہ آسو من کے نام کے ہے اگر اسے مجھے رولانے میں مزا آتا ہے تو ٹھیک ہے میں روں گی کس مٹی کی بنی ہے تو لوگوں کو تو بھگوان سے بھی شکایت ہوتی ہے اور تُو نے اس من کو بھگوان سے بھی مہان بنا دیا میرے من کے مندر کا تو دیبتہ تھا ہے وہ پوجہ کرتی تھی میں اس کی پردہ تو پوجہ کرتی رہی اور وہ تجھے برباد کر کے بھاگ گیا ارے وہ دیبتہ نہیں راکشس ہے راکشس کنٹی ابھی بھی اپنی آنکھیں کھول اور پہچان اسے وہ لوٹتا نہیں آنے والا یہ کیسے کہہ سکتی ہے تو جو ایک بار دھوکہ دے کر بھاگ جاتے ہیں نا وہ دو بارے سے اپنی صورت نہیں دکھاتے اور تجھ میں آکر سرا سے بھی انسانیت باقی ہے تو ان لوگوں کو جا کر ساف ساف بتا جو تجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہیے پربا اپنے بارے میں انہیں بتانے کا ساتھ صرف میں ہی کر سکتی ہوں میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی سب کچھ موسیقی 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 کیا ہوگا بھئی؟ کہاں خویا ہویا تو؟ کیا میں گلر ٹیم بے آ گیا؟ نہیں اسی کوئی باق نہیں ہے موسیقی بے 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 وہ کیا ہے کہ آسٹریڈی سے فون آ گیا ہے اگلے ہفتے یوگش اس کی ممی آ رہا بھئی اچھا بھا یہ تو بڑے کوشش کی بات ہے ہاں وہ تو ہے پر تُو نے کنتی کو فون کیا کے نہیں وہ کب آ رہی وہ بھا جار تُو بھی کمال کرتا ہے یار ہم لڑکے والے بارات لے کے تیرے دربازے پہا جائیں یہ تب آئی گی کیا وہ مناہر میں بھا کیا بات ہے؟ تُو اکھڑا اکھڑا کیوں؟ کوئی اچھی بات تو نہیں جو تُو مجھے بتانا نہیں چاہتا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھ یار یہ تو ہم لوگوں کی خوش قسمت یہ ہے کہ اب ہم دوست سے رشتے جار بننے جا رہے ہیں اب ہم لوگ سمدھی ہو جائیں گے سمدھی ہاں یہ تو ہے بس دیکھ ان لوگوں کے انڈیا آتے ہی سب سے پہلے سرائی کر ہوا اور پر دھوم دھامزہ شادی ہوگی بھائی اور اس کے بعد اپنی بہو کو لے کے اڑ جاؤں گا بھائی میں اچھا تُوش چھوڑ تو یہ بتا کیا لے گا تُو؟ چائے کافی کچھ ڈھڑنا کچھ بھی نو چائے نو کافی یا تُو اکیلا آدمی اب تو یہ کیا پریشان کرنا بس تُو پھٹا پٹ کنٹی کو بلا لے مجھے اس کے نام کے کپڑے بنوانے ہیں گینے بنوانے ہیں یہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ ارے یار صرف شادی کیلئے آیا ہوں تو جلدی تو کرنی ہی پڑے گی بیسے بھی اس شہر میں تیرے علاوہ ہے کون جو ناتے رشتے دار ہیں ان سے تو شادی میں ہی ملاقات ہو جائے گی منور شادی کی ایسی کیا جلدی ہے؟ کجندر بچے جوان ہو گئے ہیں اب دیر بھی کیوں کرنی چاہیے؟ ارے ہاں وہ سرلا جی ہے نے وہ ہمارے گاہوالی جو آشنم چلاتی ہیں ان سے ملا تھا میں کیا؟ ہاں گھلی تو ملا تھا میں ان سے میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں یوگش اور کنتی کی شادی کا وعدہ نے بانے آیا ہوں سرلا نے کیا کہا؟ کس بارے میں؟ یہی کنتی کے بارے میں؟ ہاں بتایا تھا کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ وہ ماما کیا رہتی آ جائے گی لیکن تو اتنا پریشان کیوں؟ جا رہا ہے منور کیا رہا ہے عمر ہو گئی ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی اور کام میں بھی دلنے لگتا آپ اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے یار لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کے ودا کر اور اپنی ذمہ داری سے مکت ہو جا تو بول کل برا رہا ہے نا کنتی کو میں نے کئی سالوسوں سے دیکھا بھی نہیں ہے بلاتا ہوں ٹھیک ہے جیسی کنتی آئے میرے کو خبر کرنا اوکی؟ چلو اے کام کوئے یار میں جا رہا ہوں اوکے بائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلو ہلو میں گجیندر بول رہا ہوں گجیندر آرے آج مجھے فون کرنے کے کیا زورت آن پڑی بس ایسے ہی ضرورت پڑ گئی منوہر میرا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی کریب ہی یہ بات آج تمہیں پتا چلی نہیں یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لیکن سراب میں نہ تمہیں یہ کہنے کے لئے فون کیا ہے کی منوہر کو کنتی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کیوں ایک باپ کی عزت دوست کے سامنے تماشا بن جائے گی گجیندر میں جانتی ہوں کنتی کے بارے میں بتانے کا ساہس نہ تو تم میں ہے اور نہ ہی مجھ میں ایک باپ کی مجبوری سمجھ کر اتنا احسان کر دو مجھ پر میں دنیا کی نگاہیں جھیل سکتا ہوں لیکن اپنے دوست کی نظر میں نہیں کر سکتا تم نشتر ہوگا جنڈرہ میں اپنے موں سے تو کنتی کے بارے میں نہیں بتاؤں گی باقی بھگوان کی مرزی شکریہ 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 شک Presents sat sarn rady vir m ہم ملنے کون تھی کیا چاہیے مجھے منہور انکل کا پتا چاہیے وہ کہاں رکے ہیں ان کا پتا تمہیں کیوں چاہیے مجھے ان سے ملنے چاہنا ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ میرے زندگی کے بارے میں انہوں نے باتانے کا ساہسنہ آپ میں ہے نہ بابو جی میں اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انہیں اپنے بارے میں سب کچھ پتانا چاہتی نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی ایسا کرنے میں آپ کو کیا پریشانی ہے جو آدمی تمہیں اپنی بہو بنانے کے سپنے لے کر آیا ہے اسے اگر یہ بات پتا چل گئی تو اس پر کیا بیٹے گی زرہ سوچو کب تک چھپائیں گی آپ ان سے وہ شادی کرنے آئے ہیں انہیں میرے بارے میں سب کچھ پتا ہونا ہی چاہیے آخر تم چاہتی کیا ہو میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ کسی بھی دھوکے میں نہ رہے انہیں میرے بارے میں ساری جانکاری ہونا ہی چاہیے اس جانکاری سے تمہاری تمہارے بابو جی کی اور ان کی دوستی کی کیا عزت رہ جائے گی اور پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا وہ یہاں آشرم میں آیا اور میں نے اسے بتایا تک نہیں کہ کنتی یہی رہتی ہے یہ بات چھپانے سے بھی کونسی عزت بڑھنے والی ہے اور ویسے بھی چھپایا اس بات کو جاتا ہے جس میں پاپ ہوں اور میں نے کوئی بھی پاپ نہیں کیا ہے آپ مجھے ان کا ایڈریس دیجئے کنتی تم اس کے نگاہ میں گر جاؤ گی آپ نے کیا کہ میں خود ذمہ دار ہوں دی تھی اور میں سب کچھ بھگتنے کے لئے تیار ہوں